اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنٹ فیڈ بیٹک کا آپ ایک بار ویڈیو دوبارہ دیکھیں جی تو آج ہمارا فرس لیکچر ہے ایمازون پرائیوٹ لیبل کا یہ کورس کرنے کے بعد آپ ایمازون پر اپنا پرائیوٹ لیبل لانچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سروس دے سکتے ہیں دونوں کے لیے نالج سیم ہے صرف انیس بیس کا فرق ہے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے سو ایمازون ہے کیا سب سے پہلے تو آسان الفاظ میں تھوڑا اسے ڈسکس کر لیتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں بیسک کانسٹ آپ کو آتا ہے ایمازون بیسیکلی ایک بی ٹو سی پلیٹ فارم ہے بی ٹو سی مینز بزنس ٹو کنزیومر پلیٹ فارم ہے ایک ایسی ویب سیٹ ہے جہاں پر جو بزنس مین ہیں یا جو آپ کہلے مرچنٹس ہیں وہ اپنی پروڈٹ کو بیجتے ہیں آسان الفاظ میں ایک شاپنگ مال ہے وہاں پر آپ نے اپنی دکان کھول لی ہے اپنی پروڈکس کو ڈسپلے کرنا اور اسے بیچنا ہے یہ پورا ایک بزنس موڈل ہے لیکن یہاں پر شاپنگ مال ڈیفرنٹ طرح کا ہے دکان ڈیفرنٹ انداز میں کھول لیں گے اور بیچنے کی سٹریٹیجی بھی ہماری بالکل ڈیفرنٹ ہوگی دو طرح کے میتھرڈز ہوں گے بیچنے کے ٹھیک ہے نمبر ون ایک یہ میتھرڈ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی بار میں سارا سمان اٹھانا ہے اور ایمازون کے پاس بھیج دینا ہے ایمازون کے ویراؤس پہ وہ چاہے امریکہ ہو یو ایسے ہو ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابھی میں آپ کو کچھ الفاظ میں ایک اوورویو دے رہا ہوں سو دو میتھرڈز ہوں گے ہمیں بزنس کرنے کے نمبر ون ایس ایف بی ای نمبر ٹو ایس ایف بی ایم ایک میتھرڈ کے اندر ہم اپنی ساری نویلیٹی ایک ہی بار ایمازون کے ویراؤس پہ بھیج دینا ہے اور جب ون بی ون آرڈر آئے گا تو ایمازون کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ اس آرڈر کو فلفل کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں ایف بی ای مینز فلفلمنٹ بائی ایمازون دوسرا میتھرڈ آ جاتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ مرچنٹ کون ہے ہم لوگ جو بیچ رہے ہیں اس میں ہم ایک ہی بار اٹھا کے انونٹی ایمازون کے پاس نہیں بیچتے جب بھی آرڈر آتا ہے ہم خود اس کو پیکٹ کرتے ہیں اس کے پر لیبلنگ کرتے ہیں اور اس کو خود کسٹمر تک پہنچاتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلفلمنٹ بائی مرچنٹ پاکستان میں رہتے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہو تو میں آپ کو ایف بی ایم کبھی بھی ریکرمنٹ نہیں کروں گا آپ کو ہمیشہ ایف بی ای موڈل کو آٹ کرنا ہے جسے ہم فلفلمنٹ بائی ایمازون کہتے ہیں یہ تو دو طریقے ہو گئے کہ بزنس کو کیسے کرنا ہے کتنی طرحاں کے بزنس ہے ایمازون پہ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ایمازون پہ ویسے تو ڈیفرنٹ طرح کی ٹائپس ہیں لیکن میں آپ کو جو میجر بتاؤں گا وہ چار طرح کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے نمبر ون ایمازون پرائیوٹ لیبل جو کہ ہمارا اس کوس کا محور رہے گا ایمازون کنڈل تھوڑا بہت ایمازون کنڈل یہاں پر اپنی بکس کو پبلش کر سکتے ہیں نمبر تھری ڈروپ شپنگ بڑائی کی خطرناک موڈل ہے اس میں آپ انوینٹری اپنے پاس نہیں رکھتے جب آپ کو آرڈر آتا ہے آپ اس ٹرنگ خریدتے ہو کسٹمر کو پہنچاتے ہو اس میں اگر دیر سویر ہو جائے تو ایمازون آفٹر ٹاؤنم بند کر دیتا ہے کسٹمر کی کمپلین پر اس کے بعد لاسٹ پہ دو اتھینٹک اور بڑے زبط اس قسم کے بزنس موڈلز بجتے ہیں نمبر ایمازون ہولسل نمبر ایمازون پیل ایمازون ہولسل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنا برینڈ نہیں بیجتے بلکہ جو آرڈی پرڈکس ایمازون پر بیک رہی ہیں مشہور برینڈ بیج رہی ہیں کوئی بھی برینڈ بیج رہا ہے ہم اس برینڈ سے پرمیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہاری پرڈکٹو ری سیل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے دے تو ہم اسی سے پرڈکٹو خریدتے ہیں اور اسی ہی کی لسپ پہ جا کے ساتھ چپک جاتے ہیں کہ بھئی ہم بھی بیج رہے ہیں ہم سے بھی خرید لو وہاں پر اور بھی سیلر ہوتے ہیں وہاں پر فائٹ ہوتی ہے بائی باکس کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اس کورس کا حصہ نہیں ہے اب آ جاتے ہیں فائنل اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ پر اس کو ہم کہتے ہیں ایمازون پیر رسکی بزنس ہے لیکن اگر کامیاب ہو جائے تو پروفیٹیبل ہے کامیابی کی پرسنٹیج اس میں صرف ٹین پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں فیلیر کی مختلف وجوہات سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اس موڈل کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اسے ایک عام لوکل بزنس سمجھ کے اپریڈ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں صحیح پرادکٹ نہیں چوز کر پاتے اور اپنا بزنس خراف کر دیتے ہیں جیسے بہت سارے پاکستانیوں کا یہ کونسٹ ہے کہ سر میری میں تو خود سے بناتا ہوں میری تو ٹوپیاں بنانے کی فیکٹری ہے اب مجھے پتا ہے امریکہ میں اگر آپ ٹوپی بیچیں گے تو کون ٹوپی خریدے گا ہم نے بیچنے کا ایک فارمولا بنانا ہے کہ بھائی ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن with good profit ٹھیک ہے اس پوری فریز کے اندر اگر آپ کی پرڈکٹ ایجزس کرتی ہے تو آپ ضرور بیچیں مجھے کیا اعتراض ہے کسی سے سو بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کہتے ہیں کہ سر آپ پاکستانی پرڈکٹس کو پرموٹ نہیں کرتے پاکستان میں ایسی کون سی پرڈکٹس ہیں جو آپ ایکسپورٹ کر سکیں چلیں مان لیا آپ کو پس پرڈکٹس بھی گیا آپ نے ڈونڈ بھی لیا پاکستان نے اس کا سپلائر بھی موجود ہے لیکن ابھی جو سب سے بڑا ہرڈل ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے سٹیٹ بینک کی پالیسیز ہیں آپ کچھ بھی یہاں سے ایکسپورٹ کرنے رکھیں سٹیٹ بینک انوال ہو جاتا وہ کہتا بھائی یہ جو بیجر اس کے پیسے کہاں جب پیسے ملک میں آئے ہی نہیں تو تم چیز کیسے بھیج سکتے ہو تو پھر وہاں ہم انہیں سمجھا آتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ کہتا بھائی میری کوپیوں میں ایسا کوئی بزنس موڈل اگزیسٹ نہیں کرتا خیر منیسٹریز اور گورنمنٹ اس سائٹ پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا بھی ایک رسطہ نکالیں تب تک میں اپنے سارے سٹوڈنٹس کو سننے والوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ تب تک کہیں دوسری جگہ سے اپنی پرڈک کو ڈھونڈیں سورس کریں اور بیچھیں جب آپ کی پرڈک کامیاب ہو جائے تو پھر اسی پرڈک کو اپنے ملک کے اندر لے کر آئیں سیمپلز مگوا لیں سیمپلز مگوا کے ڈیفرنٹ فیکٹری آنرز سے بات کریں کہ بھئی آپ کیا یہ پرڈک بنا سکتے ہو جب بھی آپ کیسی فیکٹری آنرز کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ سے ایک کوئیسن کرے گا چونٹے میری بھی اپنی فیکٹری ہے تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تو وہ آپ سے پوچھیں کہ بھئی کونٹیٹی کتنی تو میں چاہیے میں بنا دوں گا بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سکل ہے پاکستانیوں کے پاس فیشلیٹی بھی ہے پوچھتے ہیں کونٹیٹی اب آپ اگر کہو یار دو سو پیس بنانا ہے پانچ سو پیس بنانا ہے تو وہ آپ کی بات بھی نہیں سننے گا وہ کہے گا یہ مزاق کر رہے ہیں ہاں اگر آپ سے کوئی پچیس ہزار پیس بنانے ہیں اس ماوس کے ٹھیک ہے وہ کہے گا واہ ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں چائنہ میں پیسہ بیجنے کی بھی ہے پیسہ اپنے ملک ملانا شروع کرو گے سٹارٹ ملک سے نہیں لے سکتے آپ کو سمجھنا پڑے گا ہم ابھی اس سسٹم میں نہیں ہائے کہ ہم بڑا کوئکلی اپنے ملک سے سارا کام کر لیں بیجنا کیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں سیکھیں گے آج ہمارا لیکچر یہ ہے ایمازون کیا ہے ایمازون پہ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے اور ٹیکس کے میٹرز کو کیسے دیکھا جاتا ہے بزنس موڈلز آپ کو بتا دیئے کتنی طرح کہ ایمازون پہ بزنس موڈلز ہوتے ہیں اس بزنس موڈل کو ایکزیکیوٹ کرنے کے دو میتھرڈ بتا دیئے ایف بی اے اور ایف بی ایم اب ہم اس سائیڈ پر آ جاتے ہیں کہ ایمازون پہ اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے ایمازون پہ اکاؤنٹ بنانے سے پہلے پروفیشنل انڈیویجل بنانا ہے بزنس اکاؤنٹ بنانا ہے کیسے پتا چلے گا اب ہاتھ میں کوپی پینسل رکھئے گا اور جو میں اب آپ کو پتانے لگا ہوں اس کو نوٹ کرتے جائے گا تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیر ہو یہ بڑی کانسیپچول بات ہے سٹوڈنٹس کو یہ بات ہی نہیں سمجھاتی سو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ایمازون پہ دو طرح کے سیلنگ پلان ہے نمبر ون انڈویجل سیلنگ پلان نمبر ٹو پروفیشنل سیلنگ پلان پہلے ہم ان دو سیلنگ پلان کو سمجھ لیتے ہیں انڈویجل سیلنگ پلان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کے اوپر اگر آپ کا سیلنگ پلان اکاؤنٹ کے اوپر انڈویجل ہے تو آپ یہاں پر اپنا برینڈ لانچ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ وہ ہول سیل والا کام کر سکتے ہیں ہول سیل سے مراد ایمازون ہول سیل سے مراد کہ جو پروڈکس آرڈی بیٹ رہی ہیں آپ انہی سے ہی اپروولز لیتے ہو اور ان کے ساتھ چپکے وہ ہی پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیتے ہو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے ابھی ہم صرف انڈویجل سیلنگ پلان کے بزنس موڈل کو سمجھ رہے ہیں ایک اور چیز انڈویجل سیلنگ پلان کا ایک فائدہ بھی ہے ایمازون آپ سے منتلی سبسکرپشن چارجز نہیں لیتا انڈویجل سیلنگ پلان کے اندر ایمازون آپ سے ایک فکس پوائنٹ نائن پرسنٹ چارج کرتا ہے ہر سیل کے اوپر ٹھیک ہے یو ایسے کے اندر یو ایسے کے اندر آپ کنورٹ کر لیں اس کو پاؤنڈز کے اندر تو ایکویلنٹ ٹو ڈیٹ آپ سے وہ ایک فکس ہماؤں چارج کرتا ہے ہر سیل کے اوپر ٹھیک ہو گیا اب واپس آتے ہیں دوسرا ہمارا تھا پروفیشنل سیلنگ پلان ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا وہ انڈویجل سیلنگ پلان تھا اب ہم ڈسکس کریں گے پروفیشنل سیلنگ پلان پروفیشنل سیلنگ پلان کے نیچے مزید دو برانچیز ہیں وان اینڈ ٹو وان ایس انڈویجل بہت سارے لوگ اس انڈویجل کو انڈویجل سیلنگ پلان سے mix کر دیتے ہیں اور confuse ہو جاتے ہیں انڈویجل سیلنگ پلان اس سیپریڈ سیلنگ پلان اور اس کی کٹیگری ہے اب جو پروفیشنل سیلنگ پلان اس کے انڈر ایک اور انڈویجل بزنس موڈل آتا ہے انڈویجل اکاونٹ آتا ہے پھر ایک بزنس اکاونٹ آتا ہے پروفیشنل سیلنگ پلان کو پہلے سمجھتے ہیں پروفیشنل سیلنگ پلان کا مطلب یہ ہے ایمازون آپ سے منتلی 39.99 ڈالرز اور ایکویلنٹ جس بھی آپ کنٹری میں ہوں آپ سے منتلی سبسکرپشن چارجز چارج کرتا ہے چاہے آپ کچھ بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ سے ریفرل فیس چارج کرتا ہے جو کہ 15% ہوتی ہے یہ ہو گیا پروفیشنل سیلنگ پلان کے انٹر اب اگر پروفیشنل سیلنگ پلان کو آپ چوز کرتے ہیں اور آپ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں اپنے ذاتی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے لائک آپ کہتے ہیں جی میرا نام آفتاب عالم ہے اور یہ میرا ریزی ڈینشل اڈریس ہے یہ میرا سین آئی سی ہے یہ میری بینک ڈیٹیلز ہے یہ میری بینک سٹیٹمنٹ ہے ایٹس ایکٹرا ایٹس ایکٹرا اس کو ہم کہتے ہیں انڈویجوال اکاؤنٹ لیکن یہ انڈویجوال اکاؤنٹ پروفیشنل سیلنگ پلان کے نیچے آ رہا ہے انڈویجوال سیلنگ پلان سیپریٹ وہاں پر آپ اپنا برینڈ نہیں لانچ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو اگزیسٹنگ برینڈ کو بھی بیچتا ہے یہاں پر انڈویجوال اگر آپ بنا لیتے ہیں اکاؤنٹ پروفیشنل کے انڈر تو آپ اپنے نام سے اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں اب دوسرا بزنس جو اکاؤنٹ ہے اس کے نیچے بزنس اکاؤنٹ کہتے ہیں اگر آپ پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہوئے اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز کمپنی کی ٹیکس ڈیٹیلز کمپنی کے ڈیریکٹر کی ڈیٹیلز کمپنی کے ڈیریکٹر کی بینک سٹیٹمنٹ سارا ڈیٹا اپنا کمپنی کا یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم بزنس اکاؤنٹ کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں ان دونوں اکاؤنٹ میں ڈیفرنس کیا انڈویجنل میں اور بزنس میں بزنس کرنے کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ اپنا پرائیوٹ لیبل انڈویجنل میں بھی لانچ کر سکتے ہیں آپ اپنا پرائیوٹ لیبل بزنس میں بھی لانچ کر جاتے ہیں پھر اگر دونوں میں ہم لانچ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں فرق کیوں ہیں یہ دو طرح کے لوگ انڈویجنل پر کیوں نہیں کرتے رہتے کام ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آپ کا جو بزنس ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ جو بھی بیچ رہے ہیں آپ اس میں نمبر ون بن جاتے ہیں یا ٹاک پہ آ جاتے ہیں اور پرومننٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سارے ہائی جیککرز آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے بزنس کو سنیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی لسٹ کے ساتھ آ کے چپک جاتے ہیں اور آپ کی سیل کو دسٹرپ کرتے ہیں اس صورتحال میں آپ جب ایمازون کو کمپلین کرتے ہو تو ایمازون آپ کی بات نہیں سنتا ہو کہتا بھائی آپ کو ایک انڈویجل سیلر ہو نا انڈویجل سیلر کی ایمپورٹنس ایمازون کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر آپ بزنس سیلر ہو آپ کی کمپنی ہے آپ کے پاس ٹریڈ مارک ریجسٹرڈ ہے اس ٹریڈ مارک کی مطلب سے آپ نے ایمازون کے اوپر اپنی برینڈ ریجسٹری کروائی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ہائی جیک کرنا مشکل ہے کوئی آپ کی سیل کو ہائی جیک نہیں کر سکتا آپ کی سیلز کو چرا نہیں سکتا آپ ایمازون کو کمپلین کریں گے ایمازون فارن ایکشن لے گا اور اس ہائی جیکر کو اٹھا کے باہر پھینکے گا یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ انڈویجل کی بجائے بزنس کو پریفر کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو کیا کرنا نمبر ون جب تک یہ کورس چل رہا ہے آپ نے اپنا ایکاؤنٹ سائنگ اپ نہیں کرنا کر لیں گے کیا کر لیں گے اس ایکاؤنٹ کے اوپر کچھ بھی نہیں کریں گے اب ایکاؤنٹ سائنگ اپ کریں گے ایمازون آپ کے 39.99 ڈالرز ڈیٹیکٹ کر لے گا دوسری طرف آ جاتے ہیں پھر کب ایکاؤنٹ سائنگ اپ کرنا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے پاس اب ایک پروڈکٹ ہے بیچنے کے لیے اور آپ نے وہ پروڈکٹ دھونڈ لی ہے کیسے دھونڈنی ہے کیا پروڈکٹ کیا کرائیٹیریہ ہونا انشاءاللہ وہ آپ سیکھ لیں گے اگلے لیکچرز ہیں اس لئے آپ کو یہ ٹینشن دی لینی کہ اکاؤنٹ مجھے ابھی بنانا چاہیے اکاؤنٹ ہوگا تو میں سیکھ سکتا ہوں ایسا ہرگس نہیں ہے اکاؤنٹ نہیں بھی ہوگا تو آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اکاؤنٹ آپ نے کب سائن اپ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ بھی کرنا ہے فار ایکزامپل آپ نے کرنا ہی ہے اور آپ نے سوچ لیا کہ سر میں نے تو کرنا اکاؤنٹ سائن اپ تو پھر آپ کو کون سا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے کیا آپ کو بزنس پہ جانا ہے یا انڈویجل پہ جانا ہے تو میری ریکمینڈیشن ہی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا فرس پرائیویٹ لیبل لانچ کرنے لگیں تو ہمیشہ ایز اینڈویجل سٹارٹ کریں کیونکہ بزنس اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنا ایک ایکسپینسیف کام ہے اس کے ایک سالانہ ایکسپینسز ہیں جو کہ آپ کو بیئر کرنے پڑتے ہیں جو تو آپ میں سے کمپنی اون کرتے ہیں انہیں ایک آئیڈیا ہوگا کہ ہر کمپنی کے کچھ مینٹینس چارجز ہوتے ہیں لائک اینوال رینیور ریجسٹریشن فیس ایٹس ایکٹرہ ایٹس ایکٹرہ ایٹس ایکٹرہ سو ابھی تو آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ بزنس کامیاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو آپ پہلے سے اتنے سارے لوازمات کر لیں گے تو وہ ایک طرح کا ابھی برڈن بن جائے گا آپ کے اوپر سو ابھی آپ کا فوکس اچھی پروڈکٹ ڈھونڈ کے انڈویجل اکاؤنٹ کے اوپر لسٹ کر کے اس کو لانچ کرنا ہے پہلی سپلائے مگوانی ہے اگر تو پہلی سپلائے آپ کا رسپونس اچھا دے رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یس میری پروڈکٹ ہٹ ہو گئی ہے اب آپ کو اپنی اس کی پروڈیکشن کی طرف جانا ہے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ میں یہاں بتاتا چلیں آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا سر ایک بار تو ہم نے انڈویجل اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو کیا جب ہمیں یقین ہو جے گا یہ پروڈکٹ کامیاب ہو گئی ہے تو کیا ہمیں ایک نیا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا بزنس پہ آنے کے لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو آپ جب چاہیں اپنے انڈویجل پروفیشنل اکاؤنٹ کو سویچ کر سکتے ہیں بزنس پروفیشنل اکاؤنٹ پہ جو پروفیشنل اکاؤنٹ ٹری کے اندر دو ڈیمینشنز نہیں جب چاہیں آپ ان کو آپس میں سویچ کر سکتے ہیں اب ایک اور قویسن آ جاتا ہے سر ہم نے اکاؤنٹ تو بنا لیا لیکن ہمیں مہینے کے 39.99 ڈالرز ٹھکتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے کچھ لیسٹ ہی نہیں یا کچھ بیچا ہی نہیں تو کیا ہم 39.99 ڈالرز کو وائٹ کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنا پروفیشنل سیلنگ پلان جو ہے اس کو ڈاؤنگریڈ کرنا پڑے گا انڈویجوال سیلنگ پلان پہ کیسے ڈاؤنگریڈ کرتے ہیں یہ ابھی ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے میں آپ کو سیلر سنٹر پہ لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد جب سیلر سنٹر پہ جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کلک کریں گے تو آپ کس طرح اس کو جو ہے ڈاؤنگریڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پروفیشنل بزنس پلان کو کیسے آپس میں سوچ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہم نے بنانا ہے ایمازون پہ اکاؤنٹ اگلا سوال آئے گا کہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے کون کون سی ڈیٹیلز ہمیں چاہیے اب ہم ان ڈیٹیلز کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک ایمازون پہ جو اکاؤنٹ ہم نے سائن اپ کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس مارکٹ پلیس میں کام کرنا ہے کیا ہم یو ایس اے کے اندر کام کرنے لگے ہیں کیا ہم یا جو ریجنز میں اس طرح سے آپ کو بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سانی ہو ایک نورتھ امریکہ ریجن ہوتا ہے ایک یورپ ریجن ہوتا ہے پیسیفک ایشیا ہوتا ہے نورتھ امریکہ ریجن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو ایس اے میں اگر اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کینیڈا اور میکسیکو میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اسی ایمازون اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو نیا سیلنگ سیلر سینٹر سائن اپ نہیں کرنا اس کے بعد اپشن ٹو آ جاتی ہے یورپ اگر آپ یورپ میں اگر آپ یوکی میں اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ باقی یورپین مارکٹ کے اندر بھی اپنے پرڈٹ کو سیل کر سکتے ہیں بینہ نیا اکاؤنٹ بنائے کون کون سی مارکٹل بیسیز ہیں یورپ کے اندر اس میں جرمنی ہے فرانس ہے اٹلی ہے سپین ہے نیدر لینڈز ہے اسی طرح اس کے بعد تھرڈ جو ریجن آ جاتا ہے وہ پیسیفک ایشیا ہے اس میں جیپین ہے اسفریلیا ہے اور بھی کنٹریز ہیں لیکن یہ جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جیپین اور اسفریلیا انہی دو میں پاکستان کو ایمازون نے الاؤ کیا ہے بیچنے کے لیے اس کے علاوہ ایک میڈلیس ریجن آ جاتا ہے دوبارہ آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اپنا اپنا ایمازون اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے لیے